موسیقی موسیقی جوچھی نے ایسا کیا کہا کہ یشکے ہوش اڑ گئے کیا ہے یشکہ بولی ووڈ کے کنکھان کے ساتھ کنیکشن پنڈ جی نے کیا کی یشکی بھوشیوانی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے فلم کے بارے میں جس کے پریقول جتنے ہٹ ہوئے فانس کے بیچ کی جس کی وجہ سے میکرز نے اس کے سیکل کے بارے میں وچار کیا ایم شور آپ سبھی یہ جاننے کے لئے میری طرح ایکسائٹیڈ ہوں گے ہے نا دوستو ہاں جی دوستو میں بات کر رہی ہوں جل ہی ریلیز ہونے والی یش سٹارر فلم کے جی اف چپٹر 3 دوستو کے جی اف ٹو کے سکسس کے بعد یش انٹرناشنل لیول پر بہت بڑے سینسیشن بن گئے ہیں ساتھ ساتھ وہ کرنے انڈاسٹری میں سب سے بڑے پیڈ آکٹر گہلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں فلم کے آکٹر یش ایک بہت بڑے پرجیکٹ کو پکڑ سکتے ہیں جس کا ڈریکٹ کنیکشن گنگ آف بولیوڈ شارک خان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے دراصل ایک جوچی نے یش کے فیوچر کی بھوششے وانے کی ہے اور اس دوران انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے ڈالا جس سے سننے کے بعد اچھ اچھو کی نیند اڑ گئی ہے پندجی نے کہا کہ یش بہت ہارڈ وارکنگ پوزیٹیو اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور آنے والے ٹائم میں یش ایک ٹولیوڈ آن بولیوڈ سٹار کے علاوہ ایک یونیورسل سٹار بھی بن سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ آنے والے سمیں میں یش ایک پروڈاکشن ہاؤس کو بھی لانچ کریں گے انہی فوردر آرڈڈ کی اب سے آنے والے دس سال کے بعد وہ پولٹکس میں بھی انٹر کر سکتے ہیں لیکن دوستو آرچولوجر کی اگلی لائن سننے کے بعد ہم شور آپ خوشی سے جھوٹنے والے ہیں پندجی نے کہا کہ آنے والے سمیں میں یش کی پوزیشن کنگ خان شارک خان جتنی ہوگی جس مقام پر آج کنگ خان کھڑے ہیں اس پوزیشن پر کیجیف چاپٹی ٹو سٹارر یش ہوں گے ہینا سو ایکسائٹنگ جوچی نے یہ میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سمیں کے لیے ان کی فاملی لائف میں ڈسٹربنس رہ سکتی ہے بٹ آلٹیمیٹلی ان کی لائف میں سب کچھ سمودھ دی چلے گا خیر یہ سب تو ان کی لائف سے جڑے کچھ پیڈکشن ستے جس کو دیکھنا بھی باقی ہے کہ یہ پورے ہوں گی بھی یا نہیں دوست آپ کو بتا دے کہ یہ اشکی فلم کیجیف چاپٹی ٹو ابھی حالی میں 14 اپریل 2020 کو سلوہ سکرینز پر ریلیز ہوئی تھی یہ فلم میں ایک ہزار کروڑ گروہز کلیکشن کر چکی ہے فلم کی سٹار کاسٹ کی بات کری تو کیجیف چاپٹی ٹو میں یہ اشکی علاوہ سنجدہ تربینہ ٹنڈن شری نیدی شیٹی جیسے کئی کردار بھی نظر آئے تھے آپ سبھی کو اویر کر دیں کہ بہت جلد کیجیف 3 بھی ریلیز ہونے چا رہی ہے اب اس بات کو کنفرم کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ فلم کے ڈیریکٹر پرشاندیل نے خود بتایا ہے کہ فردر آڈڈ کہ اس بار فلم کا بجٹ ایک ہزار کروڑ پلس سے زیادہ گروز کر سکتا ہے اب کیا یہ فلم کے جب چپٹر ٹو کے بعد فانس کا دل جیت پاتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا تو دوستو اسی کے ساتھ میں نوشکتی آگی لیتی ہوں آپ سے اجازت لیکن آپ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھ دی رہی بولگراد سٹوڈیوز ہماری آج کی رائٹر ہیں دیپ نین